موسیقی 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 یہ بھی کٹی ہوئی ہے 2 ٹی سپون ہم نے سرخ مرچ پیسی ہوئی لی ہے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون زیرا اور 1.5 ٹی سپون نمک لیا ہے یہ اپنے ٹیس کے حساب سے آپ روک لئے سکتے ہیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑاہی کے اندر ہم نے اویل ڈال کے ایک کپ رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم پیاس شامل کریں گے آنچ کو تھوڑا ہم نے تیز کرنا ہے اور اس کو ہلکا سا گولڈن کر لینا ہے پیاس کو 2 سے 3 منٹ تک اس کو گولڈن کریں گے پیاس کا کلر چینج ہو گیا تو اب ہم اس کے اندر یہ جو ٹوماتر ہیں اس کو آئٹ کریں گے ٹوماتروں کو بھی ہم نے اچھے سے نرم کر لینا ہے اور ساتھا پیاس بھی ہمارے گولڈن ہوتے جائیں گے اسی طرح ہم نے ان کو سرائی کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم نے ادرک لسن کھوٹا ہوا یہ شامل کریں گے ہری مرچیں ایک منٹ کے لیے اس کو بھی ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے مسالے کے اندر تاکہ جو اس کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے ادرک لسن اور ہری مرچیں بھون چکی ہیں اب ہم نے اس کے اندر مسالے آج کرنے ہیں یہ جو مسالے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا زیرہ حلدی صرف مرچ نمک تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے پانے آج کرنا ہے تاکہ میں کھا لے گیا ہے ہزی لینی اچھے سے اس کی بنائی کر لینا ہے مسالہ تقریباً بھون چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر چکن کو آج کر لینا ہے اور اس کو بھی ایسے ہی ہم نے چھے سے سات منٹ کے لیے اچھے سے مسالے کے اندر بھون لینا ہے یہ دیکھیں تاکہ مسالہ جو ہے چکن کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہم نے چکن کی پیس کیے تھے جب کوئی باریک نہیں کیا بہت مزیدار ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور شرائے کریں اس طرح ہم نے چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ جو مسالہ ہے اس کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے آج کو میں نے تھوڑا سلو کر لی گیا دیکھیں چھے سے سات منٹ تک اس کی بنائی ہم نے اچھے سے کرنی ہے تاکہ چکن جو ہے اس کا کلر بھی چیز ہو جائے چکن جو ہے وہ گل بھی جائے چھے سے سات منٹ کے لیے ہم نے چکن کو اچھے سے مسالے کے اندر بھون لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا اب ہم نے اس کے اندر جو ہمارے پاس کچنار تھی اس کو شامل کریں گے اچھے سے اس کو کریں گے میکس اور اس کو بھی ہم نے اسی طرح مسالے کے اندر بھونتے جانا ہے تھاکہ مسالے کا جو ٹیسٹ ہے جو فلیور ہے وہ سارا اس کے اندر چنار کے اندر آ جائے تقریباً اس کو بھی ہم نے میڈیم آنچ پہ ہی پانچ منٹ کے لیے اسی طرح بھونتے رہنا ہے کچنار کو بھی ہم نے پانچ منٹ کے لیے مسالے کے اندر اچھے سے فرائی کر لیا دیکھیں کلر بھی چکن کا اور کچنار کا چینج ہونا شروع ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر تقریباً ایک کپ کے کری پانی شامل کر کے اس کو ہم نے سلو آنچ پہ دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو تھوڑی بہتی کسر ہے اس کے اندر چکن کے اندر پوری ہو جائے آنچ پہ نے سلو کر دیے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دوں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کا دککن اٹھائیں گے یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا اچھے سے اور یہ چکن اور کچنار جائے وہ بھی اچھے سے گر چکے ہیں اب ہم اس کو نکال کے دکھاتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی ریڈی ہے کچنار کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ہماری تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کی ریسپی ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی